عموماً جو لوگ سکرین پر بہت زیادہ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ بھی کر رہی ہیں یہ بھی کر رہی ہیں ان کے بارے میں نارمل ایک جو انسان ہے وہ عزیوم یہ کرتا ہے کہ پتہ نہیں اپنے رشتوں کو اس طرح سے ٹائم دے پاتے ہوں گے یا نہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی اس مسروف لائف میں سب سے زیادہ جو ایک رشتہ متاثر ہوتا ہے وہ کون سا ہے میری مسروف لائف نہیں ہے کیونکہ میں دو بجے گھر ہوتی ہوں بچوں کے ساتھ جب میں نے اپنی آکٹنگ کوئٹ اسی لیے کی کیونکہ مجھے یہ نہیں کرنا تھا کہ مجھے ریگریٹ ہو کہ آئے آئے یہ بچوں کا ٹائم نکل گیا اور یاسر بھی کام پر میں بھی کام پر اسی لیے آکٹنگ کو کوئٹ کیا جو میرا پیشن تھا لیکن پھر کچھ ایسا بیچ کا رستہ اپنانا تھا کہ ہاں پاکٹ منی بھی ملتی رہے اور چلو پیشن پورا نہیں تو آدھا ہی سا ہی آدھا بچوں کو ٹائم مل جائے آدھا پاشن بھی مل جائے دونوں میں میں آنا روی رکھتے ہوئے میں نے اپنی اپنا کریئر چینج کر لیا ہوسٹنگ کی طرف آگئی اسی لیے اسی وجہ سے میں جب بچے دو بجے گھر آتے تھے تو میں بھی آ جاتی تھی یہ اپنا پرسنل دیسیشن تھا خود لیاوا سوچ سمجھ کے یا پھر امہ ابا چونکہ میڈیا سے تھے تو ان کی اپنی لائف دیکھی تھی تو وہ کہیں وہ والا تجربہ تھا وہ کمی تھی کہ نہیں میں نے اپنے بچوں کے لیے ویسی اس طرح والا چیز نہیں کرنا کیونکہ آپ کے گھر میں میڈیا کے لوگوں کا آنا جانا یا وہ اس تمام لوگ جو بہت مصروف ہوتے ہیں یا کریٹیو ہوتے ہیں یا ذمہ داریاں ان کے اوپر ہوتی ہیں کچھ اس حوالے سے میری امی نے بھی اپنا کریئر تو وہی رکھا وہ پروڈیوسر تھی ابو ڈرامے کے پروڈیوسر تھے ڈرامے میں بہت ایفرٹ لگتی تھی امی نے اپنے آپ کو تھوڑا سا شفٹ کر لیا کوالیوں کی طرف میوزک کے پروگرامز بچوں کے پروگرامز تھوڑا ڈرامے سے ہلکا کام خود ہی کرتی گئیں تھوڑا سا اپنے آپ کو بیک سیٹ پہ کر گئیں جب ہمیں ظاہرے میں ان کو ابزورف کرتی تھی کہ دیکھو ابو جتنی محنت کرتے ہیں اور ابو جتنا کم ٹائم دیتے ہیں امی اتنا ہی زیادہ ٹائم دیتی ہیں اور امی اتنی ہی اپنے آپ کو تھوڑا سا ابو کے ساتھ مقابلے میں کم مصروف رکھتی ہیں ہماری وجہ سے سو وہ چیزیں نا ابزورب ہو جاتی ہیں آپ کی کہیں نہ کہیں بھلے یاسر نے بھی کہا کہ یار سوچ لو ایکٹنگ کروگی تو کیسے ہوگا بچوں کا میں نے کوشش بھی کی اچھا نہیں نہیں میں کرلوں گی مگر مجھے پھر جو میں ایکٹنگ کرنے جاتی تھی تو وہاں بچے یاد آتے تھے گھر آتی تھی میں تو کہتی تھی اللہ ڈپریشن ہو رہا ہے سب کو چھوڑ دیا گھر بیٹھ گئی تو وہ بھی نہیں لائف اچھی لگ رہی تھی پھر سوچا کیا ایسا کروں کہ کچھ میانہ روی نکلا ہے تو ایک ایکٹرس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کوکنگ شو کرنا کوکنگ شو میں آپ کو اتنی مجھے ایسا لگتا ہے کچھ کرنے کو نہیں ہوتا صرف آپ شیف کے ساتھ کھڑے میں اور ایک خانہ پوری لگتی ہے مجھے تو لیکن کوکنگ شو کرتے کرتے ایک پریکٹس بن گئی کہ ہوسٹنگ کرنی کیسے ہے سو وہاں سے مجھے وہ پریکٹس ہو گئی اور پھر جب مورننگ شو کیا تو لگا کہ اچھا چلو اب کچھ ہے میرے پاس element زندگی میں